بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بڑا امپورٹن ٹاپک ہے جی اس کا نام ہے جی آسموسیز یہ آپ سب بچوں نے پڑھ کے رکھا ہوگا اب پہلا سوال یعنی آسموسیز پڑھنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں بچوں کو سمجھ کوئی نہیں آتی آسموسیز بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کہ ہاؤ وارٹر مووز انسائیڈ اس ہے یعنی وارٹر کی جو ڈیفیون ہے دیفیون آف وارٹر اکراس سلیکٹیولی پریمیابل میں بھی ہیں ڈیفیون آف وارٹر اکراس سل میبرین اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے لیے آسموسیز ہے اب اس میں ایک بڑی بات ہے جو بات میں نے لکھی نہیں اب پہلے تو ہم کہتے ہیں ڈیفیون آف وارٹر پھر ہم ساتھ یہ لکھیں کہ from higher concentration to lower concentration ڈیفیون مومنٹ ہی higher to lower ہے لیکن پھر بھی آپ کتاب میں چونکہ لکھا ہوئے تو یہ یعنی یہ conceptual چیز ہے کہ اگر ڈیفیون ہے تو اس کا مطلب ہی ہے یہ higher سے lower ہے لیکن پھر بھی آپ ساتھ لکھ لیجئے گا from higher to lower اب بیسیکلی اگر ہم اس ورڈ کی بات کریں تو یہ گریک ورڈ ہے آسموس یہ وہاں سے نکلا ہوئے ہیں اور آسموس کا مطلب ہوتا ہے pushing اب یہ definition آپ کی سمجھ میں آگئی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوتی کیسے ہے یعنی آپ پہلے ایک بات بتائیں کیا polar molecule پولر مالیکیول لپیڈ میں جو سیل ممبرین کے لپیڈز ہیں کیا ان میں ڈیزالو ہو جائے گا اب اگر اس کا آپ کا سوال کا جواب ییس ہے تو اس کا مطلب ہے جائیں دوبارہ جا کے پھنیں اس کا جواب نو ہے اور پھر اگلی بات میں پوچھتا ہوں کیا وارٹر نان پولر ہے اس کا جواب نہیں ہے وارٹر پولر ہے تو اب وارٹر کی مومنٹ ایس سچ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ ایک سائیڈ پہ ہے دوسری سائیڈ پہ چلا گیا اب یہ definition تو بچوں نے پڑھ لی یہ question جب آیا تو اب سوال اٹھے گا کہ ہو کیسے رہی ہے پھر تو اب اسموسیز کیسے ہوگی اس کا بڑا سمپل سانسر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ سپیشل پورز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایکوا پورنز یا کہتے ہیں ایکوا من وارٹر اور پورنز من پورز اب ایکوا پورنز وہ پور ہیں جہاں سے وارٹر موف کرتا ہے اب depending اپان کے وارٹر موف کر رہا ہے یا ساتھ کوئی اور چیز بھی موف کر رہی ہے تو ان کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پورز جو سپیسیفک ہیں وہ پورز جو سپیسیفک ہیں مطلب only water only for water اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم جرنل کہتے ہیں یعنی کچھ جرنل ایکوا پورن ہے یا اس کا نام انہوں نے ویسے نہیں دیا ہوا لیکن آپ اس کو جنرل ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جنرل ایکوا پورز ہے یہ سپیسیفک ہے اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وارٹر انٹر ہو رہا ہے تو ہم ایک چیز پڑھتے ہیں ہائیڈرو فیلک ہائیڈرو فیلک کا مطلب ہوتا ہے وارٹر لوینگ مین دوز وچھ اٹریکٹیو ٹوارڈ وارٹر اب اس میں آپ اگزیمپل لازمی یاد رکھئے گا اگزیمپل نہیں ہے تو بات ہی نہیں ہے پھر تو یعنی اگر آپ کو کسی چیز یوریا اور ہمارے پاس گلیس رول کی اگزیمپل ہے اب یوریا اور جو گلیس رول ہیں یہ کیا کریں گے وارٹر کو وارٹر سے پیار کرتے ہیں تو یہ وارٹر کے پیچھے پیچھے ان پورز میں سے انٹر ہو جائیں گے یعنی ایکوہ پوریس دو قسم کے ہیں دوز وچھ اٹر سپیسیفک فار اونلی وارٹر صرف پانی کو جانے دیں گے بس دوسرے وہ ہیں جو جنرل ہیں جو پانی جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اسے پیار کرتے ہیں اسے بھی اندر داخلے کی اجازت دے رہے ہیں اب دیکھیں اب اس میں ہم ایک اور بار دسکس کرتے ہیں اب یہ جو وارٹر کی موومنٹ ہے یعنی آسموسیز میں یہی ٹاپک دسکس ہوگا بچے عام طور پیسی کو یہی پر چھوڑ دیتے ہیں ٹانے سیٹی آپ سمجھتے ہیں ٹانے سیٹی کسے کہتے ہیں ٹانے سیٹی بیسیکلی ایک گریگ ورڈ ٹانہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹینشن اب یہ کس چیز کو ریفر کرتا ہے یہ ریفر کرتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ کمپیر کرتا ہے انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ یعنی سلوٹ باہر کتنا ہے ریلیٹیو کنسنٹریشن اس کا کیا مطلب ہوگا یہ میں لائن لگا ہے بچوں کو سمجھانے کے لئے تاکہ یہ آسانی سمجھ آئے یہ ریلیٹیو کنسنٹریشن ٹانے سیٹی بیسیکلی کیا ہے ریلیٹیو کنسنٹریشن کے آؤٹسائیڈ پہ سلوٹ کتنا ہے انسائیڈ پہ سلوٹ کتنا ہے اب دیکھیں اگر مثال کے طور پر اس میں تین کٹیگریز ہو جائیں گی اگر دونوں طرف سلوٹ برابر ہے دونوں طرف سلوٹ کیا ہے آؤٹسائیڈ پہ اور انسائیڈ پہ کیا ہے ایکول ہے اب وارٹر کی طرف موو کرتا ہے فرام این ایریا آف ہائر کنسنٹریشن ٹو ایریا آف لور کنسنٹریشن اب جب سلوٹ برابر ہے اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ سالونٹ بھی برابر ہے وارٹر بھی برابر ہے تو کوئی موومنٹ نہیں ہوگی سیل اسی حالت میں رہے گا اب اگر ہم بات کریں پھر اس کے بعد ہمارے پاس آگئی ہائپرٹانک ہائپرٹانک اگر سلوٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے آؤٹسائیڈ دا سیل کیا ہے آؤٹسائیڈ دا سیل کیا ہے زیادہ ہے یعنی ہائپرٹانک اور ہائپوٹانک میں جب بات کریں گے تو ہائپر کا مطلب زیادہ اور ہائپو کا مطلب کم لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو کم ہے یہ میڈیم میں ہے سیل میں نہیں بچے یہاں پہ کنفیوز ہو کے کام خراب کرتے ہیں اگر یہ سلوٹ آؤٹسائیڈ پہ زیادہ ہے تو وارٹر فالو کرے گا سالٹ کو سلوٹ کا مطلب سالٹ سمجھ لیں اور وارٹر سالونٹ ہو گیا اگر سلوٹ زیادہ ہے وارٹر موو کرے گا آؤٹسائیڈ جب وارٹر ہی سیل سے موو کر گیا تو سیل پینچ کا جائے گا اگر یہ بلڈز آر بی سی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کرینیشن آف آر بی سی سلوٹ جو ہے وہ کم ہے آؤٹسائیڈ پہ سلوٹ کیا ہے کم ہے سیل کے انسائیڈ پہ سلوٹ کیا ہے زیادہ ہے تو سالونٹ آؤٹسائیڈ سے انسائیڈ موو کرے گا اور جو سیل ہوگا وہ اپنی کپیسٹی کے حساب سے بڑھے گا لیکن جب وارٹر کی کنسنٹریشن جیسے ٹانسیٹی ٹینشن تھا تو جب ٹینشن اور فورس سیل کی وارز کے اوپر بڑھے گی تو یہ رپچر ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا رپچر ہو جائے گا